بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں والدین اپنی اولاد کے لئے رحمت اور شفقت کا گناہ سایا ہوتا ہے اور ان کی ذرا سی تکلیف پر بھی بے چین ہو جاتے ہیں والدہ کے ساتھ ساتھ والد بھی اپنی اولاد پر اپنی جان اور محبت نچھاور کرنے کے لئے ہر دم پیش پیش رہتا ہے حصوصاً بیٹیوں کے ساتھ تو والد کا پیار بیٹوں کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر ہی ہوتا ہے تاہم یہ دنیا ایسے سنگ دلوں سے بھی بری پڑی ہوئی ہے اولاد کی رحمت سے نعاشنا لوگوں کے گناونے نے کرتوت بھی اکثر میڈیا کی حبروں کی زینت بنتی رہتی ہے ایسا ہی واقعہ مصر کے شہر کہرہ میں ایک پیش آیا ہے جہاں ایک مصری شخص نے ممولی سی بات پر اپنی کمسن بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تفصیلات کے مطابق مصری والد نے اپنی چودہ سالہ بیٹی کو صرف اس وجہ سے مار دیا کہ اس نے جرابیں ڈوننے سے انکار کر دیا تھا جس پر سنگ دل باپ کو اتنا تیش آیا کہ اس نے بیٹی کو پکڑ کر بار بار اس کا سردوار سے دے مارا مصوم بیٹی دماغی چوٹوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تاہم سفاک باپ نے اس کی موت کو حادثے کا رنگ دینے کی خودکشی کی واقعہ کی اطلاع ملنے پر جب علاقہ پولس تفتیش کی غرصے آئی تو بدنسی بیٹی کے سر پر ایسے نشانات پائے گے جن سے صاف پتا چلتا تھا کہ اس پر بے شمار ضربیں لگی ہوئی ہیں پولس نے شک پڑھنے پر والد سے پوچھ گچ کی تو پہلے تو اس کے والد نے تفتیشکاروں کو گمراہ کرنے کی بے انتہا کوشش کی تاہم پھر خوف کے مارے اس نے ساری حقیقت ان کے سامنے اگل دی والد کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی نے کہا ہے کہ وہ اس کی جرابیں ڈونڈ کر دے مگر اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا جس پر اسے اتنا غصہ آیا اور اسی اشتعال کی حالت میں اس کے ہاتھوں بیٹی کی زندگی چلی گئی اس انکشاف کے بعد پولس نے والد کو گرفتار کر کے اس کے حلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اگلے چند روز میں والد کو عدالت میں پیش کر کے اس کے حلاف مقدمہ چلایا جائے گا دوستو مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی ایمان اللہ